حضرت علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان چار ستنوں پر قائم ہے صبر یقین عدل اور جہاد پھر صبر کی چار شاخیں ہیں اشتیاق خوف دنیا سے بے اتنائی اور انتظار اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا اور جو دوزک سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا اور جو دنیا سے بے اتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا اور یقین کی بھی چار شاخیں ہیں روشن نگاہی حقیقت رسی عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ چنانچہ جو دانش وہ آگائی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت تو آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو اور عدل کی بھی چار شاخیں ہیں تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلہ کی خوبی اور عقل کی پائداری چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سراب ہو کر پلٹا اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر گی اور جہاد کی بھی چار شاخیں ہیں امر بالمعروف نہیں ان المنکر تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بردگرداروں سے نفرت چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی اور جس نے نہیں ان المنکر کیا اس نے کافروں کو زلیل کیا اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غزبناک ہوا اللہ بھی اس کے لیے دوسروں بر غزبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا